کمانڈنگ آفیسر چودہ آرار بانڈیپورا روحید بھٹ نے آج وسیم احمد ڈار کے گھر کا دورہ کیا واضح رہے کہ وسیم احمد ڈار حالی میں کلگام زلے میں ملٹینٹوں کے ساتھ ایک تصادم ارائی کے دوران شہید ہو گئے تھے وسیم احمد ڈار سال دوہزار چودہ میں فوج میں شامل ہوئے تھے ان کی موت کی خبر سنتے ہی پورے زلے اور خاص کر سپورٹس فریڈنٹی میں صفے ماتم بچ گیا تھا کیونکہ وسیم ایک فوجی اہلیکار ہی نہیں بلکہ ایک مشہور فٹبالر بھی تھے وسیم اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی حمیلہ بیوی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا جب بہت جلد وسیم کے بچے کو جنم دینے والی تھی روحید بھٹ جنہوں نے حالی میں بطور کمانڈنگ آفیسر چودہ آرار بانڈیپورا کمانڈ سنبھالی ہے انہوں نے آج اپنے دوسرے افسران کے ہمراہ وسیم کے گھر جا کر ان کے لواہیکین کے ساتھ تذیعات کے علاوہ وسیم کے والدین اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا روحید بھٹ نے وسیم کے والدین سے کہا کہ ان کے بیٹے کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور چودہ آرار وسیم کے اہلیکانہ کے ہر فراد کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں سچانہ بشانہ کھڑی رہے گی انہوں نے کہا چونکی وسیم کی اہلیا حمیلہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہیں لیازہ اس دوران انہیں صحت کے حوالے سے کوئی بھی مدد درکار ہوتی ہے تو بینہ ججک ہمیں بتائیں تاکہ ہم فوری مدد کر سکے کمانڈنگ آفیسر چودہ آرار نے آخر پر وسیم کے والد سے کہا کہ گر مستقبل انہیں کسی بھی طرح کی مدد آن پڑی تو چودہ آرار ان کے لیے ہمیشہ پیش رہے گی